ہماری انڈسٹری میں آن سکرین ریپ سیکوئنسز آف سکرین بھی کبھی کبھی ہوئے ہیں I know you are shocked to hear that لیکن کیا کریں؟ شوکھرز کا کام ہی آپ کو شوک کرنا ہے So here are the special ریپ سٹوریز 1989 میں پوجہ بیدی نے اپنے خاص دوست عدتیا پنچولی پر الزام لگایا کہ ان کی میڈ کا عدتیا نے ریپ کیا ہے اس خبر کو سن کر پورا بولی ووڈ حیران ہو گیا یا ہی نہیں؟ راجش خانہ نے تو اپنی کو سٹار امیتہ کی بیٹی سبیہا پر ایسے گندے گندے کمنٹس مارے کہ وہ انہیں کوٹ تک لے جانے کے لیے تیار تھی Apparently خانہ صاحب اٹھرڈ ناریل پھوڑوں کیا to her daughter and it became a very big issue مدر بھنڈارکر اور پریتی جین کا کیس تو ہم سبھی کو یاد ہے پریتی نے دیریکٹر مدر بھنڈارکر پر سولہ بار ریپ کرنے کا الزام لگایا Well hats off to the girl who counted every time and reacted the 16th time مگر ریپ سٹوریز کے انترکت ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سب سے بڑا الزام لگا تھا انپم کھیر پر ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ممتہ کل کرنے کے mentally retarded بہن کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے انپم کھیر کی پوری repetition اس بات نے خراب کر دی ان کی شادی میں problems آنی شروع ہو گئی but انپم made sure that he proves himself innocent جائے کے شروف پر بھی ایسے الزام لگے اور انہیں accused کیا تھا تابو نے of course یہ بات کسی کو till date عظم نہیں ہوتی well یہ تھی کچھ ہلا دینے والی ریپ سٹوریز لیکن بولی ورڈ میں ایسی ایسی کہانیاں ہوئی ہیں جسے ناشنل ٹی وی پر بتانا اتنا آسان نہیں ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بار پوری انڈسٹری پیس مارچ پر گئی لیکن میڈیا نے سارے سٹارز کو چھپ چھپ کر کھاتے پیتے ہوئے دیکھا ریلے فاسٹ کے بعد یہ سب کھاتے پیتے اور آخر ایسے بیٹھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں بولی ورڈ